اسلام علیکم and good evening friends کیا حال ہے ہم سب کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے اچھا دوستو آج ہم ایک بریف پڑھیں گے ٹھیک ہے بے آئینز لیول کا ہوگا یہ بریف ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بے آئینز میں جو بریف ہے اس میں سے پاس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس میں آپ کو کم از کم بیس میں سے پندرہ نمبر جو ہیں وہ آپ کو لکھنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بریف لکھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر ذات بنانے آتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے present میں اور میں نے perfect میں یا موڈال وربن کے ساتھ کس طرح جملے بنانے ہیں سنٹینسز بنانے ہیں تو آپ بے آئینز کا جو بریف ہے بہت آئین فاق جو ہے طریقے سے لکھ سکتے ہیں بریف شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے جو ہمارے چینل کے پر بلکل نوئے ہیں جنہیں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو آنے والی جو upcoming important videos ہیں وہ بروقت آپ کو ملتی رہیں ٹھیک ہے اور آج کا جو بریف ہے وہ اس طرح شروع ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے اس کی تصویر بھی میں نے لگائی ہے وہ کہتا ہے زے گہیٹر ہیر والٹر تو آپ نے بریف میں دیکھنا ہے کہ اگر بریف میں لکھا ہے کہ جی کس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے کس کو مخاطب کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا نام دیا گیا ہے تو سب سے پہلے پھر آپ اس کا نام لکھیں گے زے گہیٹر ہیر والٹر دیا کہنے اس کو کہ مسٹر والٹر ٹھیک ہے تو پہلا جملہ ہے یہ پرفیکٹ جملہ ہے کہ میں نے اس میں حابے استعمال ہوا ہے اور گلیزن اس کی پرفیکٹ فارم آخر میں لکھی گئی ہے ٹھیک ہے کہ میں نے اخبار میں ایک نوکری کا کہ نوکری کا اشتہار جو ہے وہ میں نے پڑا ہے گلیزن پڑا ہے میں نے ٹھیک ہے یہ پرفیکٹ انس ہے اش آبے گلیزن ٹھیک ہے تو آگے انڈ اش بیویر بیمش اور میں درخواست دیتا ہوں آس آس حلفے کی فیور دن فرخوف خرید و فروخت کے لیے ٹھیک ہے وہاں پہ جو خرید و فروخت کا جو کام ہے اس کے لیے میں وہاں پہ آس حلفے کے لیے کام کے لیے درخواست دیتا ہوں اش بیویر بیمش میں درخواست دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ آپ نے بریف جو ہے وہ کس کے بارے میں لکھا ہے یہ پہلا گرون ڈسکی یہ بنتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیوں دیکھا کس وجہ سے لکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے آگے اش حابی پھر آپ نے اپنا ایکسپیرنس بتانا ہے اگر جملے میں بتا رہا ہے اش حابی ای نی آس بیلڈنگ سو فیر کھائفرین ان ای نم سپر مارک گے مارکت کہ میں نے جو فیر کھائفرین ہے یعنی کہ بطور سیلز وومن کی ٹھیک ہے اس کی میں نے ایک سپر مارکیٹ میں آس بیلڈنگ بھی میں نے کی ہے یہ بھی پرفیکٹ اینس ہے اش حابی آیا ہے اور گماخت آخر میں آگیا اس کا ٹھیک ہے تو پرفیکٹ ایس کے جملے وہ کو بڑی اچھی طرح بنانے آتے ہیں ٹھیک ہے آگے کہتا ہے لائیڈا بن ایش زائیت فیر یارن آربائٹس لوز لیکن کہتی ہے کہ انفوچنٹلی بدقسمتی سے لائیڈا کہتا ہے انفوچنٹلی کہ میں چار سال سے میں جوب لیس ہوں آربائٹس لوز ہوں میں کوئی کام نہیں کر رہی ٹھیک ہے اش زوخے آئینن جوب میں ایک نوکری کی تلاش کر رہی ہوں اب یہ یہاں پر زوخے ہے ٹھیک ہے یہ پریزنٹ انس استعمال ہوئے اش زوخے میں تلاش کر رہی ہوں آئینن جوب ایک نوکری تلاش کر رہی ہوں دس حال اس لیے بن ایش زیر انٹرسیت ان دیم اس لیے مجھے اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے نوکری چاہیے میرے پاس کام نہیں ہے پیسے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے مجھے اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے انٹرسیت ان دیم ٹھیک ہے دس حال بن ایش زیر انٹرسیت ان دیم اچھا آگے چلیں اش بین وہ کہتی ہے کہ اش بین سوفیلیسک سوفیلیسش اورا سوفیلیسش کہ میں بڑی قابلی اعتماد ہوں اش بین سوفیلیسش پیونکلیش اور میں وقت کی پبندی کرتی ہوں ان فرونلیش اور بڑی فرینڈلی ہوں دوستانہ ہوں میں بڑی ٹھیک ہے میں بڑی قابلی اعتماد وقت کی پبندی کرنے والی پیونکلیش ان فرونلیش اور بڑی فرینڈلی ہوں یعنی دوستانہ ہوں میں آگے کہتا ہے جی ان ویلشن تھاگ ان براوکنزی آس حلفن آپ کو کس کس دن آس حلفے کی ضرورت ہے کن کن دنوں میں ضرورت ہے کہ وقت اینڈے کی اوپر یعنی ویکنڈ کی اوپر میرے لیے سب سے بہترین ہوگا میرے لیے ٹھیک ہے پھر میرا جو میاں ہے من جو کہتا ہے وہ اس کو بچوں کو اس کو آف پاسن کر سکتا ہے ان کی دیکھ بال کر سکتا ہے وقت اینڈے پر اس کے میاں کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرا جو میاں ہے وہ بچوں کی دیکھ بال کر سکتا ہے لیکن میں دوسرے دنوں میں بھی کام کر سکتی ہوں میں دوسرے دنوں میں بھی کام کر سکتی ہوں اب یہاں بھی موڈالورب استعمال ہوا ہے کان موڈالورب ہے اور آربائٹن جو ورب ہے وہ آخر میں لکھی گئی ہے آپ کو یہ موڈالورب کا طریقہ ہم نے سیکھا ہوا ہے میں نے بتا ہے وہ آپ کو اپنے پچھلے لیسنز میں ٹھیک ہے تو کوئی بھی موڈالورب ہو چاہے وہ اکیونن ہے میوسن ہے وولن ہے میوسٹن ہے دیورفن ہے کوئی بھی موڈالورب ہو وہ کھونجوگیٹ ہوگا اور ورب جو بھی استعمال ہوگی جہاں پر جیسے کہ آربائٹن استعمال ہوئی ہے وہ آخر میں لکھ دی جائے گی ٹھیک ہے تو آگے کہیں مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا اور آخر پہ کہتی ہے وہ اس کا نام ہے اس نے اپنے لکھ دیا ہے اور آپ نے یہاں پہ آخر میں اپنا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بریف ہے اس طرح کی کوئی بھی جوب کی کوئی اسٹیلین آتی ہے کوئی لکھنے کا ملتا ہے تو آپ اس طریقے سے وہاں اگزیم میں لکھ کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جوب کیا آپ کونسی جوب ہے کیسے کر سکتی ہیں کن کن دنوں میں کر سکتی ہیں آپ کو جوب کیوں چاہیے یہ چار گرونڈ کے ساتھ آپ نے جو بریف وہ لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے so thank you very much for watching for more important videos please don't forget to subscribe to subscribe our channel so that you can find our upcoming videos have a nice time and take care